ہم نے TrueView کے بارے میں بھی سیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیفرنٹ چارجنگ میکنزم گوگل ایڈ ورڈز پہ کون کونسی ہیں ویڈیو ایڈ کے پرسپیکٹو میں لیکن آئیے اب ذرا تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں کہ ویڈیو کیمپینز کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے نیو کیمپین کی بٹن کو تلاش کیجئے اور نیو کیمپین کی اس پلس سائن کے اوپر کلک کر کے نئی کیمپین بنائیے گوگل ایڈ ورڈز یہاں ڈیفرنٹ کیمپین ٹائپس آپ کے سامنے شو کر رہا ہے ان میں سے ویڈیو ایڈ کی یا ویڈیو کی کیمپین کے اوپر کلک کیجئے جب آپ ویڈیو ایڈ پر کلک کریں گے تو گوگل آپ کے سامنے ڈیفرنٹ طرح کی گولز رکھتے گا یہاں آپ نے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کلائنٹ نے میجر گول کیا دیا ہے فور ایڈیو اگر آپ ان گولز پہ تھوڑا سا نظر ڈالیے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ لیڈ جنریشنل گول ہے اسی طریقے سے ویڈیو ایڈز کی بھی گول ہے اور لاسٹ کے اندر برینڈ اویڈنس کا بھی گول ہے اکثر ویڈیو ایڈز جب ہم لگا رہے ہوتے ہیں از ای فری لانسر یا ایون از ای یوٹیوبر تو ہمارا اس میں مین اوبجیکٹیو وہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریچ پڑھائیں اپنے یا تو چینل کی یا اپنی ویب سائٹ کی تو ویب سائٹ ٹریفک کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یا زیادہ تر آپ برینڈ اویڈنس کو سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے از ای فری لانسر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اوبجیکٹیو کیا ہے اگر آپ کا اوبجیکٹیو برینڈ اویڈنس ہے کہ آپ کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اس ایڈ کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ گوگل کے اس دیئے وی گول کے اوپر کلک کیجئے جو ہے برینڈ اویڈنس ان ریچ کا لیکن اس پرٹیکلی سیشن کے اندر میں نیکسٹ اپ پر جانے سے پہلے ایل سیلیکٹ نو گول یعنی کہ ایل موو اہیڈ ویڈاوڈ اینی گول تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اوپشنز آئیں اور ہم مینویلی سیٹ کر سکیں کہ ہمارا جو گول ہے اور اوبجیکٹیو ہے اس کے مطابق کونسی اوپشنز بہتر ہیں تو ایل سیلیکٹ اس کرییٹ ایلی کیمپین ویڈاوٹ انی گول اور اس نیلے بڈن بھی کلک کروں گا تاکہ میں اگلے سٹپ پر جا سکوں اب یہاں سے آپ کیمپین ڈیزائن شروع کرنے لگیں یہ انٹرویس سیملر ہے پہلے ہماری جو پریکٹس تھی سرچ ایڈوٹائزمنٹ کی یا ڈسپلی ایڈوٹائزمنٹ کی اس کے اندر جو ہم نے انڈیفیس یوز کیا تھا ہم سب سے پہلے کیمپین نام لکھیں گے یہاں میں ادھر تیسٹ ویڈیو ایڈ لکھوں گا اب آپ نیومرزی کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بجٹ کی ڈیسیجن ہم کریں گے فار ایکزمپل سب سے پہلے اگر ہم ٹائپ کو دیکھیں تو ہم سے گوگل پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈیلی طور پہ آپ نے بجٹ سیلیکٹ کرنا ہے یا پورے کیمپین کا ایک ٹوٹل بجٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹائپ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں بجٹ یہاں ٹائپ کروں گا میں فار ایکزمپل چاہتا ہوں کہ میں پچاس روپے پر ڈے کے ساتھ سے اس کیمپین کو رن کروں تو I will write 50 روپیز over here ڈیلیوری میتھڈ کے اندر گوگل ہمیں دو آپشنز دیتا ہے ایک ہے سٹینڈرٹ کی اور ایک ہے ایکسیلیوریٹڈ کی اگر آپ سٹینڈرٹ کی اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو گوگل آپ کا جو بجٹ ہے وہ ایونلی ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے over the period of day اور over the period of days جتنے بھی آپ نے دن سیلیکٹ کیے لیکن اگر آپ ایکسیلیوریٹڈ کی اپشن یہاں سیلیکٹ کریں گے تو گوگل آپ کے بجٹ کو زیادہ جلدی سپینڈ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی ایڈ جلدی پہنچائے گا میں آپ کو سجیسٹ ہی کرتا ہوں کہ ایسے فریلانسر آپ سٹینڈرٹ کی اپشن ہی کو سلیکٹ کریں انٹی اور انلیس کے جس پرٹیکلر کیمپین کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کسی ایک ایسی ہالیڈے یا چھٹی کے اوپر ہے جو ایک ہی دن کی ہے تو دن یو کن سلیکٹی ایکسلیوریٹڈ اپشن but I would سجیسٹ اگین to use the standard option rather than accelerate it ڈیلیوری میتھڈ کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد start and end dates کے اوپر کلک کیجئے اور یہاں آپ سلیکٹ کیجئے کہ آپ نے starting date of your campaign کب کرنی ہے for example آپ اگر اپنی کیمپین کو as soon as possible لن کرنا چاہتے ہیں جیسی ads approve کرتا ہے گوگل تو you can select the first option لیکن اگر آپ کو date insert کرنا چاہتے ہیں تو select date کی option جو ہے وہ یہاں دیوی ہے اور آپ اس date کو کلک کر کے calendar میں سے اس date کو select کر لیجئے جس date کے اوپر آپ اپنی ad کو چلانا چاہتے ہیں starting date اور ending date کا function جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ important ہے اگر آپ کو یاد ہو کچھ sessions پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی video ad یا display یا search ads بنانی تو ہمیشہ اس کو client سے آپ نے approve کروانا ہے اسی وجہ سے جب آپ ایسے freelancer کام کر رہے ہوں گے تو اس option کا استعمال آپ بہت زیادہ کر رہے ہوں گے for example آپ نے campaign design کر دی ہیں مہینہ پہلے اور آپ مہینے تک کی جو dates ہیں option کو use کر کے select کر سکتے ہیں کہ میری یہ والی ad جو ہے میں load تو ابھی کر رہا ہوں لیکن اس کو چلا ہو جا کے آج سے پندرنے دن کے بعد اس option کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو practice کرنا ہے کیونکہ ایزے freelancer آپ بہت زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہوں گے میں فیلحال اپنی as soon as ads are approved کی option پہ click کروں گا اگلی option جو google ہمیں provide کر رہا ہے وہ ہے networks کی networks کی option جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے تین different طریقے کی options مزید پروائیڈ ہو جائیں گی جس میں youtube search result ہے youtube videos ہے اور video partners on the display network ہے youtube search result سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی keyword type کرے گا search power کے اندر youtube میں تو آپ کی video as an ad appear ہوگی اس search result میں youtube video سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ad جو ہے وہ right side کے اوپر جہتر suggested videos ہوتی ہیں یا even including in the channel کے اندر آپ کی videos جہاں appear ہو رہیتی ہیں اس کے درمیان آپ کی ad appear ہو رہی ہوگی video partners on the display network سے مراد یہ ہے کہ دوسری websites کہ جہاں google یا youtube اپنی videos کو place کر رہے ہیں جس میں display advertisement میں ہوتا ہے اس جگہ پہ بھی آپ کی جو video ads ہیں وہ run کر رہی ہوں گی تو میں ابھی فی الحال تینوں options کو select رہنے دوں گا because i want all these three networks to be utilized leave it as it is language کے option میں آپ select کیجئے کہ آپ نے کونسی language کو target کرنا ہے میں ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں all languages کو ہی رکھتا ہوں یہاں کچھ ایسے freelancers ہیں کہ they will select one particular language کہ میں صرف اس language بولنے والے لوگوں کو اس language کی country کو میں select کرنا چاہتا ہوں i would not suggest that you select all languages over here and then you select the location location کے اندر currently اس time جسنا ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان آرہا ہے آپ کچھ ads بنا رہے ہوں گے کہ جو پاکستان فوکس نہیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے north american ads ہوں یورپ کی کچھ ads ہوں یا کسی اور موالی کی ads ہوں تو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یہاں location کو select کر لینا ہے اور carefully select کرنا ہے یہ وہیں ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اگر کوش city oriented ہے تو آپ city oriented بھی یہاں location کو decide کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے location کی importance بہت زیادہ ضروری ہے دوستو تو جب بھی آپ نے add بنانی ہے تو location کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے add بنائی اور آپ نے budget لگا دیا اور location upset کرنا بھول گئے اور آپ کی add جو ہے وہ irrelevant لوگوں میں irrelevant location کے اندر run کی جا دی اور آپ اپنا سارا budget ضائع کریں میں currently پاکستان میں یہ اپنی add کو run کرنا چاہتا ہوں تو میں location کو پاکستان ہی run دوں گا اگلی option ہے bidding strategy کی bidding strategy میں google جو main دو options provide کرتا ہے ویڈیو ads کی case میں وہ پہلی تو ہے cpv یعنی cost per view اس کا cpc ہوتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا cost per click اسی طریقے سے ویڈیو ads کے اندر cpv کا consort ہوتا ہے کہ آپ نے cost per view کیا pay کرنی ہے دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے cpm یعنی cost per thousand impressions cost per thousand impressions کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ google آپ سے پیسے چارج کرے گا based on کتنے لوگوں تک اس نے وہ add پہنچائی irrespective of کہ ان لوگوں نے وہ دیکھی یا نہ دیکھی تو آپ نے یہاں decide کرنا ہے کہ آپ نے cost per view pay کرنا ہے google کو یا آپ نے pay کرنا ہے کہ جی ہزار لوگوں کو یہ add دکھاؤ اور جیسی ہزار لوگ ہوں گے تو ہمیں آپ کو as a freelancer یہ پیسے دے دوں گا میری آپ کو suggestion ہے کہ cost per view کی option کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ ہاں اگر آپ brand awareness یا brand reach بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جی بلک کے اندر لوگ میری adds کو reach ہو رہی ہے اور میری adds کے تو پھر then you can select cpm which is cost per thousand impressions but اگر آپ effective add بنانا چاہتے ہیں اور سے وہن لوگوں کو target کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو main جو آپ کے customers ہیں تو پھر then cost per view کی option جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو میں یہاں cpv کی option سیلیکٹ کروں گا اور option سیلیکٹ کرنے کے بعد i'll go down and i'll look at the next one content exclusions کی options کے اندر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی ویڈیوز کے اوپر اپنی add نہیں چلانی for example اگر میں left side پہ دیکھوں تو sensitive content کے اندر google نے sensitive social issues کے بارے میں tragedy and conflict related اور اس کے علاوہ different or options پہ جو provide کر رہا ہے کہ جس میں سے میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں کہ ان ویڈیوز کے اوپر اپنی add نہیں چلانا چاہتا تو ان options کو ذرا دیکھئے اور دیکھئے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں آپ اپنی add کو چلانا نہیں پسند کریں گے اگر آپ نیچے تھوڑا سو گوھر کریں تو embedded youtube videos live streaming videos اور games یہ تین اور options دیئیں گوگل نے کہ آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے live streaming یا games والی ویڈیوز کے اوپر اپنی add کو چلانا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری add تقریباً ہر ویڈیو کے اوپر چلے تاکہ زیادہ زیادہ ریچ ہو تو میں ان options کو as it is ہی چھوڑوں گا لیکن آپ اپنے طور پہ ان تمام options کو غور سے دیکھئے اور سیلیکٹ کیجئے کہ ان میں سے کس کس طرح کے content پہ آپ اپنی ویڈیو add نہیں چلانا چاہتے اب اگلی option آتی ہے devices کی devices پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے main پہلی option آ رہی ہے show on all eligible devices یعنی computer mobile tablet جتنی بھی devices کے اوپر internet use ہو رہا ہوگا youtube use ہو رہا ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف mobile based devices کے اوپر یعنی tablet اور mobile phone کے اوپر اپنی add سلائیں تو you select the second option اور second option select کرنے کے بعد آپ کے سامنے different اور مزید options google provide کر دے گا جو بڑی precise ہیں for example starting from the first one is operating system اب ہم دو طرح کے operating systems کو بڑے اچھ طریقے سے جانتے ہیں ایک تو ہے ios یعنی apple mobile phones اور دوسرا anroid جو زیادہ تر mobile phones کے اندر use ہو رہا ہے آج کا لیکن اس کے علاوہ اور بھی operating systems ہیں جو currently available ہیں اور exist کرتے ہیں for example blackberry کا ہے even window iPhone کا operating system اس کے option بھی google آپ کو provide کرتا ہے میری سب سے favorite جگہی ہے کیون یہاں آپ precisely decide کر سکتے ہیں کہ میری add کون سے operating system پہ چلنے والے یوز کرنے والے یوزر تک پہنچ نہیں چاہیے for example اگر میں ایک گیمنگ بنانے والی company اور میں نے صرف game anroid phone کے لئے بنائی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری game کی add وہ ان تمام users تک پہنچے جو window کا phone یا apple کا phone use کر رہے ہیں تو i will select only show my add to the people through google آپ کو provide کر for example اگر میں anroid پہ click کروں تو میرے سامنے different company وں again google has given you the power to precisely select کون operating system اور even کون سے brand کا phone user use کر رہے ہیں وہ ہی بات اگر میری game بنی ہے اور game وہ samsung phone کے اوپر زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں چاہوں گا کہ میری ایڈ سیمسنگ phone users تک پہنچے جو anroid use کر رہے ہیں تاکہ وہی میری game کو download کر سکیں اس کے اندر conversion rate comparatively زیادہ بہتر ہوگا اب آئیے اگلی option دیکھتے کہ devices types کے بعد اگلی option google ہمیں کیا provide کرتا ہے اگر ہم network option پر click کریں تو دیکھیں کہ currently wifi دکھا رہا ہے یعنی وہ تمام لوگ جو wifi کو use کریں ان کے سامنے اس ad کو run کیا جائے لیکن یہاں در حقیقت آپ کے سامنے mobile phone networks کی option بھی available ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جس کی integration google ad words کے ساتھ ہوئی اگر 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 ایٹی اینٹی ویرویزن اس کے network آپ کو یہاں دوستو یہ جو جگہ ہے campaign designing یہ بڑی important ہے اگر تو آپ mobile phone oriented design campaign تو آپ کے پاس بہت جیدہ power google دے رہا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ exact precise decide کر سکتے کون سی devices آپ نے select کرنی ہے اپنی ایڈ کو چلانے کے لیے میں for example at the moment کی بڑی مزار قسم کی option ہے آپ یہ decide کر سکتے ہیں کہ آپ نے impressions یا number of views per user کتنے limit کرنے ہو سکتا ہے ایک user وہ ad bar 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 دیکھ رہا ہو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایک user تک میری ad صرف ایک دفعہ پہنچے یا دو دفعہ پہنچے تو اور select کر سکتے اگر آپ ad group بنانا چاہ رہے ہیں تو you can write an ad group name over here لیکن اگر ad group فیلحال آپ نہیں بنا رہے تو you can leave it bidding کی option ہے bidding کے اندر آپ decide کر سکتے ہیں کہ maximum cost per view کتنا pay کرنا چاہتے ہیں for example maximum cost پر view پانچ روپے پی کرنا جاتا ہوں تو میں پانچ روپے یہاں لگ دوں گا اور google user viewing کے لئے کسی بھی جگہ پہ پانچ روپے سے زیادہ سپنڈ نہیں کرے گا تو دوستو ہم اس particular step کے اوپر session کو ختم کرتے ہم تمام settings کو جو میں نے کی آپ کے سامنے اس کو اپنے طور پر practice کریں اور دیکھیں اس کے علاوہ اور چیزیں available ہیں اگلی option آتی ہے demographics کی اور targeting جو ہم اگلے session میں پڑھیں گے till then practice so that once we reach on that step you are ready to go